اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہیں اور دعا کرتی ہوں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں یہ ولوگ لازٹ ٹیوزڈے کا ہے اس دن یہاں پر ہوتیس ڈیت تھا اور ٹیمپریچر آلموسٹ فورٹی تھری ڈگریز تھا اس وقت یہ صبح کے تقریباً ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے اور بلکل ہوا بھی نہیں چل رہی تھی اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی خدیجہ سکول کے ہی تھی تو یہ دیکھیں میں اس کو بھی سکول لینے کے لیے جا رہی تھی اور فورٹی تھری ٹیمپریچر گاڑی میں شو ہو رہا ہے بس یہ دو دن کافی گرمی پڑی تھی پاکستان کی طرح فورٹی تھری فورٹی ٹو ٹیمپریچر تھا اور پاکستان یاد آ گیا ہمیں تو بس اس کے بعد تو ماشاءاللہ سے اچھا ویدر ہو گیا تھا خدیجہ کو آز Jald이 چھٹی ہو گیتی اور ایک بجے مسکول سے لے آئی تھی تو ابھی ولو س پھر خدیجہ کساتھ تاہم سپند گئری تھے ہمارے ہمارے & چاwealth ہités یہー ہمارے منا رہا ہے یہہاں ہمارےbench ہمارے گ ش stolen اور پ DESP کیا کچھ ویژیڭیا لیو ، اور تصویر اور سٹو بیٹی سوی لائک لیو بیٹی سوی شیف اٹھمیو بیٹی قید دور اکی لیو 30 مورد شیف سوی بیٹی لیو جو دور اکیار ہم اما چیز سعجا اس عن شیف .... اور یہ اپنیو بیٹی سو خدیجہ کے ساتھ تھوڑے دی پلے کیا تو اس کے بعد پھر ابو بکر بھی سکول سے آگئے تھے تو پھر میں نے لنچ بنا کے دیا تو لنچ میں آج میں نے برگر بنا کے دیئے تھے یہاں پہ میں نے بنز کو ہلکا سا سیکھ لیا اور اس کے ساتھ پھر میں نے یہاں پہ چکن فلٹس کو پین میں کک کر لیا تھا اور ساتھ کی سلامی ہے اور اس کو بھی ہلکا سا گرم کر لیا تھا اور سیلیڈ لیوز ہیں اور انین ساتھ کٹ کر لیا سو بن پہ پہلے میں نے ٹاٹر سوس لگائی تھی اس کے بعد پھر اس کے اوپر سیلیڈ لیوز رکھ دیا تھا اور ساتھ پھر چکن فلٹ رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی پھر سلامی رکھ دی تھی انین اس طرح میں نے گول گول رنگ کی طرح کاٹے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر انین رنگ رکھ دیا تھا اور نیکسٹ پھر دوبارہ سے چکن پیٹیز رکھ دیا تھا اور دوسرے بن کے سلائس کے اوپر چیز سوس لگا کے تو پھر اس طرح سے برگر بنا لیا تھا تو اس طرح سے پھر میں نے کوکلی جو ہے وہ برگرز بنا لیا تھے کیونکہ گرمی کی وجہ سے کچن میں بھی بالکل جانے کو دل نہیں کر رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ برگر کی فائنل لکھ ہے بہت ہی مزے کے یمی برگرز بنے تھے تو بس پھر ہم نے اپنا لنچ انجوئے کر لیا تھا گرمی میں اور یہ بہت ہی پیاری سی بٹرفلا ہے گارڈن سے آ گئی اور اس کو دیکھیں خدیجہ اتنی ایک سائٹیڈ ہو رہی تھی اتنی خوش ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی میں نے اس کو پیٹ بنا لینا ہے تو ان کا نہیں بیٹا اس کو واپس گارڈن میں پھیج دو تاکہ یہ واپس اپنے گھر چلی جائے تو خیر بچے کافی تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ لگے رہے اور یہ دیکھیں ابھی بھی کتنی شدید گرمی ہے یہاں پہ تو آج پھر میں نے ڈینر میں جو ہے وہ سبز دوریاں بنائی تھی اور یہ دیکھیں یہاں میں نے سبز دوریاں چھیل کے رکھ لی ہیں ساتھ ٹیماتر ہے ادھرک ہے تو سب سے پہلے میں نے پیاز اور لسن جو ہے وہ ہلکہ سے براؤن کر لیا تھا اس کے بعد پھر اس میں ٹیماتر ایڈ کر کے تو سوفٹ کر لیے تھے اور جیسے ہی ٹیماتر ہلکہ سے سوفٹ ہوئے تھے تو اس میں میں نے نمک مرچ ہل دی اور تھوڑا سی کالی مرچے ایڈ کر کے ٹیماتر کو تھوڑا اور سوفٹ کر لیا تھا اور تھوڑا سا میش کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے سبز دوریاں جو ہیں وہ کاٹ کے تو پھر ٹیماتر میں ایڈ کر دی تھی اور انہیں اچھے سے مکس کر کے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تو انہیں بلکل ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ فٹا فٹ سے گل بھی جاتی ہیں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ دوریاں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اور اب اس میں میں نے دھنیا اور زیرہ پاورڈر ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے پھر سبز دھنیا کاٹ کے ڈال دی ہے اور پھر انہیں سرف کر لیا تھا ساتھ میں نے روٹیاں اور سیلڈ بنا لیا تھے آج کے لیے اتنا ہی آئے ہوپ آپ کو آج کا فلوگ پسند آیا ہوگا کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا پھر ملیں گے نیکس فلوگ میں ٹل دن ٹیک کر اللہ حافظ